اسلام علیکم دوستو پانی حکومت کا گیش شادی شدہ خواتین کو ٹوکیو سے دیہاتی علاقوں میں شادی کے لیے راکب کرنے کے لیے حکومت کا ایک نیا منصوبہ شروع کر رہی ہے جس کا مقصد دیہاتی علاقوں میں خواتین کی گرتی ہوئی اتداد کو عرض کرنا ہے اس قدام سے نوجوان نڑگیوں کے تعلیم یا کام کے لیے ٹوکیو میں نہنے کا رجان کم ہوگا اس کے نتیجے میں دیہاتی علاقوں میں کوارے مردوں کو شادی کے لیے دونے میسر آسکیں گی چپانی حکومت کی خواہش مند رکیوں کے میٹ میکنگ یونس کے لیے سفری اخراجات بھی اٹھائے گی اور ٹوکیو سے دیہاتی علاقوں میں منتقین ہونے والی خواتین کو سات ہزار ڈالر بھی فراہم کرے گی چپان کو کئی سالوں سے ایک بڑے عبادی چیلنج کا سامنا ہے جہاں پیداش شرح کم تنی سطح پر پہنچ گئی دو ہزار تے اس میں صرف سات لاکھ تاہی سزار دو سو ستر پیداش رکارڈ کی گئی شرح پیداش 1.20% ہے جو کم تحکم بادی کے لیے درکار 2.1% سے بہت کم ہے گرتی ہوئی آبادی سے انپٹنے کے لیے چپانی حکومت نے مطلب قسم کے اکامات ادارف کروائیں جن میں یہ جوڑے بچے پیدا کرنا بچوں کی دیکھوال کے لیے سلویات دینا شادی کے لیے ڈیٹنگ ایپ مہیا کرنا اور کوارے لٹکے رڑکیوں کو ملانے میں مدد کرنا چپانی حکومت گرتی ہوئی شرح پیداش کو سنگی ترین برہان قرار دیا ہے چپان حکومت چاہتی ہے کہ ان کی شرح پیداش 2.1% ہو جائے کیا ان اقدام سے چپانی حکومت کامیاب ہو پائے گی اگر ویڈیو اپسند آئی ہے تو اس کو دوستوں کے ساتھ روز شیئر کر رہے ہیں یہ تھی آج کی ویڈیو ایسی مزید ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہے ہیں سبسکرائب کر دیں اللہ علیہ وسلم